نحمده و نصلي على رسوله الكریم اس وقت ملک میں جس طریقے سے ایک آئینی بہران برفا کر دیا گیا ہے ہم پہلی بھی کہہ چکے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر آئین کو اس طرح بے رحمی سے پامال نہیں کرتا جتنا کہ آمریت کی کوک سے جنم دینے والا عمران خان نے حالیہ اقدامات کے ذریعے سے ملک کے اندر آئینی بہران پیدا کر دیا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ پوری قوم وطن عزیز کے آئین کے تحفظ کے لئے بیدار ہو اور میں اپیل کرتا ہوں کہ آنے والا جمعہ یومِ تحفظِ آئینِ پاکستان کے طور پر منایا جائے گا آئینِ مساجد اور خطبہ اپنے خطبات میں عمران خان کی آئین شکلی اور اس کی حکومت کی طرف سے اس حوالے سے حال ہی میں کیے گئے اقدامات کی مضمت کریں ڈپٹی سپیکر کی رولنگ سے بہران شروع ہوا اور اسمبلیوں کی تحلیل نے اس بہران کو مزید سنگین کر دیا ہے ملک میں انارکی کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں تحریکِ انصاف کے کارکن نوجوانوں کو اور جمہوری قوتوں کو استعال دلا رہے ہیں کہ کسی طرح مضاہمت ہو اور ملک کو فسادات کے شولے بھڑک اٹھے اور اس طرح ملک کی سلامتی کو دعو پہ لگایا جائے آئینِ پاکستان کو سبوتاش کیا گیا جو ملکی وحدت کے لیے اساس ہے اور اگر آئین نہیں رہتا یا آئین کے ساتھ اس طرح کھلوار کیا جاتا ہے اس کی اہمیت اور اس کی توقیر کو خاک میں ملایا جاتا ہے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ پاکستان کے وجود ایک سوالیہ نشان بن جائے گا اور اس کی لیے پاکستانی قوم کو ایک آواز بن کر اٹھنا پڑے گا ملکی وحدت پارلیمان اور اس کی باردستی جمہوریت یہ پاکستان کی نظریاتی بنیادیں ہیں جنہیں ہلا کر رکھ دیا گیا ہے آئین کی اسلامی دفعات عقیدہ خطب نبوت کا تحفظ ناموسی رسالت کا تحفظ یہ پاکستان کی نظریاتی شناخت ہے جو ان کے نشانے پہ ہے اس لیے انتہائی ضروری ہو گیا ہے کہ قوم بیدار ہوں جمعے کو یوم احتجاج بنائیں اور کارکن اور عوام مل کر ریلیا نکالیں اور اس غیر جمہوری غیر اخلاقی اقدام کی نفی کریں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ہمارے اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں عدلیہ کی آزادی ہو اسٹیبلشمنٹ اور بیروکریسی کے فرائض کی ذمہ داری اور پارلیمنٹ کا دائر اکار جو آئین متعین کرتا ہے اس کا تقاضہ ہے کہ ہم اپنا کردار اس دائر اکار کے اندر ادا کرنے کی سپریم کورٹا پاکستان نے از خود نوٹس لیا یہ درست اقدام تھا لیکن نارمل پروسیڈنگ سے عوام میں بی چینی پیدا ہو رہی ہے ترجیحی بنیادوں پر ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کو قردم قرار دیا جائے عراقین کو عدم اعتماد کا ووٹ استعمال کرنے کا حق دیا جائے نئے وزیراعظم کے انتخاب کا حق دیا جائے اور پھر آئین کے تحت اپنی اختیارات کو استعمال کرتی ہوئے وہی آئندہ الیکشن کار کی تاریخ دیں اور اس کا شیڈول دیں اس نامنیہات حکومت کے غیر آئینی اقدامات سے پاکستان کے اندر منصفانہ انتخاب کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ دھاندلی سے دھاندلی کی پیداوار حکومت ایک دفعہ پھر دھاندلی ہی کی کھوک سے نئی حکومت جنم دینا چاہتی ہے تاجب کی بات یہ ہے کہ کیبنٹ ڈیویژن نوٹفیکیشن جاری کر چکی ہے کہ وہ اب ملک کا وزیر آدم نہیں رہا ہے صدر مملکت زبانی کہتا ہے کہ وہ کام جاری رکھے اور اس حوالے سے کوئی نوٹفیکیشن نہیں ہے اور اب ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ کوٹ کہہ چکی ہے کہ اب کوٹ کے فیضے کے بغیر کوئی اقدام نہیں کیا جا سکے گا اس کے باوجود وہ کس طرح پرائیم منسل ہاؤس کو استعمال کر سکتا ہے پرائیم منسل سیکریٹریٹ کو استعمال کر سکتا ہے وسائل کو استعمال کر رہا ہے اور بیروکریٹس کو اپنے گھر کیسے بلا رہا ہے مرات کیسے حاصل کر رہا ہے اس نے تو پاکستان کے خزانے کو شاید مل غنیمت سمجھ دیا ہے کہ بس اس کو سمیٹو اور ہڑپ کر جاؤ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ پھر اس کو حضم بھی کر سکے گی اس بات کا نوٹس لیا جائے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ پاکستان کی قومی قیادت اجتماعی طور پر پارلمنٹ کے ایک سو ستانوے عراقین کو غدار قرار دیتے ہیں یہ توہین ہے شرف انسانیت کی خلاف ہے اور انشاءاللہ وہ دن اب آنے والے ہیں جب یہ بات صاف ہو جائے گی کہ جس خط کا سہارہ لے کر یہ ڈراما مچایا گیا یہ ایک پیاری کے اندر ایک گھونٹ پانی میں طوفان برپا کرنے والی بات ہے یہ خط بھی جھوٹ ہے اس کے مندرجات بھی غرض بجائر کیے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے باقاعدہ سیکورٹی کمیٹی کے ذمہ داران نے اب یہ بات کہہ دی ہے کہ اس کی پورے مطن میں کہیں بھی غیر ملکی مداخلت کہ کوئی اثرات ہمیں نظر نہیں آئے کیوں جھوٹ بولا جا رہا ہے یہ خط و روزانہ آتے رہتے ہیں یہ تو نظر برہ کا معاملہ ہے حقائق سامنے آ رہے ہیں یہ جھوٹ نہیں چلے گا اور یہ چند دن میں یہ خط بھی مر جائے گا اور خط کو لہرانے والا ہاتھ بھی شل ہو جائے گا اس کی کوئی حیثیت انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اب پبلک میں آئیں گے اور آج انشاءاللہ ہم انشاءاللہ متحدہ اپوزیشن کے سربراہان کا آج باقیدہ اجلاس بھی ہوگا میں نے درخواست کی ہے سب سے تو تشریف لائیں تاکہ اگلے مراہر کے لیے ہم ایک متفقہ موقف قوم کو دے سکیں آج اور کل تو کہا جا رہا تھا کہ شاید عدالت کے ارسل بھی تسلہ آج ہے انتظار اپنے نہیں کیا آزارت کو تو ہم کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے وہ تو آزاد و خود مختار ہے اس نے اپنے اتمنان کے ساتھ لیکن ہم تاثرات دے سکتے ہیں کہ نارمل پروسیڈنگ سے قوم میں بیچینی پائی جا رہی ہے اور ہمارے اعتراضات جو ہیں ان کو سنجید کیسے لیا جائے رولنگ کیوں دی گئی غلط کیوں دی گئی اسمبلی کو تحلیل اس طرح کیسے کیا جا سکتا ہے اور تحجب اور مذہب کا خیز بات یہ ہے کہ ایک شخص خود کہہ چکا ہے کہ میں اسمبلی تحلیل کرتا ہوں اور پھر خود خط لکھتا ہے کس کو لیڈر آرز اپوزیشن کو جو اسمبلی کی تحلیل ہونے کے بعد وہ لیڈر آرز اپوزیشن نہیں رہا ہے اور پھر صدر مملکت وہ اسی شہبات شریف کو کہ جس کے اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے لیڈر آرز اپوزیشن کی حیثیت ختم ہو چکی ہے اس کو خط لکھ رہا ہے کہ نگران حکومت تشکیل دیں یہ ڈراما اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ جنیجو کے زمانے میں جب اسمبلی ٹوٹی تھی اور الیکشن کمپینج چل چکی تھی اس حوالے سے وہ ایک نظیر پیدا کر سکیں اور پھر وہ کہیں گے ہمارے شرائط پر اب الیکشن ہوں گے نہیں ایسی صورتحال بلکل نہیں ہے یہ ڈرامے نہیں چلیں گے اب اور اس کو قومی سطح پر ہم عوام کی عدارت پر بھی لے جائیں مولانا صاحب یہ بتائیں مولانا صاحب یہ بتائیں کہ ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں بلکل اب تک جو واضح ہو گیا وہ ہے کہ ایک جمعوت کو مسلط مسلط رکھا جا رہا ہے یہ جمعوت کیسے ٹوٹے گا اس جمعوت کو توڑنے کے آپ کے پاس کیا ٹھول ہے ہماری آپ نے تین سالہ سالہ تین سالہ کر کر دیگی دیکھی ہے ہم جمعوت کیسے ٹوڑا کرتے ہیں مولانا صاحب یہ بتائیں کہ پنجاب میں بدلتی سیاسی صورتحال ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے حکومت یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ پنجاب میں گورنر راج لگا دیا دیا ہے پنجاب کے حوالے سے کیا کہیں گے کوئی گورنر راج نہیں لگے گا اسمبلی کا اجلاب بلا لیا گیا ہے اور بلانے کے باوجود اب وہاں خادار تارے اور پولیس لائے گئی ہے تاکہ ممبران اسمبلی کے اندر نہ جا سکیں ممبر اسمبلی کا رکن اس کو اسمبلی کے اندر نہ جانا ہوتا کہ انہیں کوئی کہ اس کا راستہ رکتا ہے لیکن یہ ہتھکنڈ استعمال کیے جا رہے ہیں اپنا نام انہوں نے تاریخ میں ایک سیاہکار کے طور پر سبت کر دیا ہے چاہے وفاق میں ہو چاہے پنجاب میں ہو یہ بتائیے گا اور ایک نچوڑ تھا کہ سیکیورٹی اداروں نے کہیں کوئی پوزیشن واضح کی ہے کوئی رابطہ ہوا ہے ایک دوسرا قومی سلامتی کمیٹی کا جو علامیہ ہے اس کو سیکنڈ کیا ہے اور آج جو سپریم کورٹ میں بھی پیش کر دیا کس طرح سے وہ بضاحت کریں کہ آپ لوگوں کی تسلیف ہیں میرے خیال میں ان کی تسلیف آ چکی ہے آپ کی ایک چینل پر ان کا لیٹر بھی آ گیا ہے اور جس میں انہوں نے سراحت کیا ہے اس بات کی کہ کسی قسم کے باہر کے سازش کے اثرات اس خط میں نظر نہیں آ رہے ہیں مولانا صاحب یہ بتائے گا آپ صرف سیاست آپ نہیں ہیں آپ ایک عالم بھی ہیں اور لاکھوں لوگ آپ کے وہ بولور ہیں کہ دین میں اسلام میں جو جادو ٹونے کا کیا کردار ہے اور اس کا سیاست میں کیا اثرات ہے جادو ٹونہ تو مجھے نہیں آتا اور میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی اور جنات کو بھی اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے لیکن انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنے ارادے و اختیار کے ساتھ فیصلہ کریں آپ چاہے تو ایمان لائیں آپ چاہے تو ایمان نہ لائیں یہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے جنات کو اختیار دیا گیا ہے لیکن جنات خدا کی وہ مخلوق ہے کہ جو انسان کی تخلیق سے پہلے خلافت اس کے ہاتھ میں تھی سو وہ خلافت میں ناکام ہوا اور ناکام ہونے کے بعد اللہ نے اس کو سزا دی اور پھر اس کے بدلے میں اس کا خلیفہ انسان کو پیدا کیا گیا لہٰذا وہ جنات کہ جو اللہ کی نیابت کرنے میں ناکام ہو چکے تھے وہ راندہ درگاہ بن چکے تھے ان کو سزا مل چکی تھی آج وہ ہماری حکومت چلائیں گے آج وہ ہماری رہنمائی کریں گے یہ ناکام شدہ مخلوق جو خدا کی خلافت میں ناکام ہو چکی ہے اب انسان نے نظام کو چلانا ہے اور جو انسان جنات سے رہنمائی لیتا ہے وہ جنات سے بھی بتا رہا ہے ہمیں نظریہ یہ ضرورت نہیں ہمیں نظریہ جمہودیت چاہیے بلونہ صاحب ایک سوال لے رہے